اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ فیملی لیکچر ڈے ہے ہمارا آج اور اس حوالے سے میں نے راجہ زیاء الحق صاحب کا ایک لیکچر سلیپ کی ہے جو کہ ہیلوین کے انوان سے ہے اور 31 اکتوبر کو یہاں پہ ایک دن منایا جاتا ہے یو ایس میں جو کہ ان کا مذہبی تہوار ہوتا ہے تو آئیے میں سبوے بنا رہی ہوں بچوں کے لیے ساتھ ساتھ اور آئیے آپ بھی ہمارا ساتھ ویڈیو انجوائی کیجئے اور آخر تک پورا لیکچر سنیے گا دیکھے گا کہ ہیلوین کیا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے پھر شروع میں میں نے کیمرا ٹرائپوڈ پہ نہیں لگایا اس کے لیے بہت معذرات کافی موبائل جو موو ہوتا رہا یہاں وہاں اس میں تھوڑا آپ نے گوڈ سربنس ہوگی دیکھنے میں لیکن وہ صرف شروع کے تین منٹ لیکن وہ صرف شروع کے تین منٹ میں ہے باقی ٹرونٹی ایٹھ ویڈیوز میں نے ہے چلیں پھر آپ لیکچر سنیں میں طرف سے السلام علیکم و حرمتے ہیں میں ہونے پینے کیا ہوں اس قصر تبقیدے میں یہ ب کہتے ہوگا یہ سنیے ایک اصار پہلے کیا بات ہے ایک بہت ہی نیک شخص کرتا تھا اس پر پیس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی نیک شخص تھا بہت ہی نیک تھا بہت ہی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور اس نے اللہ کی عبادت میں تقریباً دو ہزار سال گزار دیئے دو ہزار سال اور اتنا وہ نیک ہو گیا کہ جو فرشتے تھے نا وہ اس کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ کی عبادت کے کیا کہنے ہیں آپ ایسا کریں آپ ہماری کمپنی میں آ جائیں جہاں پہ ہم فرشتے ہینگ آؤٹ کرتے ہیں آپ بھی وہاں پہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہی مل کے اللہ کی عبادت کریں تو کیونکہ آپ کا مقام اتنا زیادہ ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو اوپر لے گیا اپنے ساتھ and then this person would be with the company of the angels until what happened was کہ زمین کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی اور یہ جو سوریم آپ کو سنا رہوں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جنگ شروع ہو گئی تو زمین پر بہت خون خرابہ ہوا اور اس خون خرابے میں many many people died and there was a lot of bloodshed and this biased person جو نیک شخص تھا اس نے کہا کہ میں ان کو بچانے کے لئے جاؤں گا تو یہ ایک سوپر ہیرو بن گا یہ نیچے آیا اس نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ مت لڑو مت لڑو لیکن بہرحال اس سے کابو نہیں آسکے لوگ لوگ بہت لڑے تھے and پھر بھی قتل و غالت بہت ہو رہا تھا تو اس نے پھر انجلز کو کہا کہ انجلز آپ نیچے آجو میں آپ کو چاہتا ہوں آپ آؤ ان کو روکو ساروں کو ہی جو ہو رہا ہے تو اس نے بیک اپ کے طور پر انجلز کو بہایا ہے پھر انجلز اترے انہوں نے لوگوں کو روکا فائٹنگ سے اور پھر فائنلی جا کے وہ جنگ ختم ہوئی اور پھر یہ شخص جو تھا with the انجلز was going back upwards towards the heavens and وہاں پہ جب یہ ڈھارہ تھا تو اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک announcement کیا اور وہی announcement یہ کیا کہ میں زمین کی اوپر ایک خلیفہ بنانے لگاؤں میں زمین کی اوپر ایک گھولر بنانے لگاؤں جو کہ اس کے پاس بھی free will ہوگی اس کے پاس بھی choice ہوگی اچھا اس بات پہ انجلز جو تھے وہ بڑے خیران ہوئے کہ یا اللہ تُو نے already ابھی کچھ لوگ پیدا کیے تھے جنہوں نے زمین پہ اتنا خون خرابہ کیا تو اب آپ ایک اور creation بنائیں گے جو کہ اسی طرح کیوں گے تو اتنا کہا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ابھی تک آپ نے guess کیا کہ یہ نیک شخص کون تھا کون تھا ابلیس تھا اور آپ کو بتا ہے کہ ابھی تک تو یہ بڑا نیک تھا لیکن ابھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا نا کہ اب میں زمین پہ خلیفہ بنا لگاؤں اور ابلیس وہ تم نہیں ہو وہ ایکشلی آدم ہے وہ ایکشلی اور اس نے پھر کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آدم کو پیدا کروں گا اور اس کو میں عقل دوں گا سمجھ دوں گا وزجم دوں گا انٹیلیجنس دوں گا تو ابلیس اس پہ بہت جیلس ہوا سوالو وہ بہت عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی جو ابھی تک نظر نہیں آئی تھی اور وہ تھی اس کی جیلسی اس کا حسد اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آپ سارے آدم علیہ السلام کو ویلکم کریں ویلکم کریں اور ویلکم کرنے کیلئے ان کو سجدہ کریں اور یہ سجدہ ورشپ کا نہیں ہے یہ سجدہ ہوتا جب کسی کو یعنی مطلب ڈیفرنٹ کلچرز میں لوگ باؤ کرتے ہیں جھکتے ہیں ہمارے لئے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے آپ کرنا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو سجدہ کیا تھا نا انڈ آف دی سٹوری میں جا کے تو وہ سجدہ تھا ہم کو آنر کرنے کے لئے لیکن اسلام کے بعد یہ سجدہ بھی اب حرام ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا یہ اتنے آنریبل ہیں لکت کر لنگ نہ بنی آدم میں نے آدم کو اور اس کی اولاد کو سب کو آنر کر دیا آپ ان کو سجدہ کریں تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھکے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے جو کھڑا رہا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ماں لکا ابلیس کیا ہو گیا تو ابلیس نے کہا انا خیر منہو خلقتنی من نار و خلقتہ من تین کہ میں اس سے بہتر ہوں میں کیوں سجدہ کروں آدم کو میں آدم سے بہتر ہوں اور اس لئے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے سو میں آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے اس لئے میں کیوں سجدہ کروں اس کے آگے حالانکہ آپ کو سوچیں کہ آگ کو کس نے پیدا کیا اللہ نے مٹی کو کس نے پیدا کیا اللہ نے لیکن ابلیس جو ہے نا وہ زیادہ اوور سمارٹ ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہے ہم نے کیا پیدا کیا وہ اللہ کو نعوز بلا وہ اللہ کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ آگ بہتر ہوتی ہے جو ہم مٹی سے حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آگ بہتر ہے امیٹی بہتر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہا کہ یا اللہ مجھے تُو نے بیٹر مٹیریل سے بنایا میرا مٹیریل اچھا ہے اس لئے میں تو سجدہ نہیں کروں گا اللہ سبحانہ اللہ نے وہاں پہ پھر ابلیس کو کہا کہ اب ابلیس تم نے چونکہ انکار کر دی ہے اللہ کی بات کا تو اب آپ یہاں سے چلے جاؤں تو ابلیس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم علاج دیتا ہوں تو اس کے ساتھ کیا کروں گے اس نے کہا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں میں انسانوں کو سرات مستقیم پہ ملوں گا یہ نہیں کہا کہ میں کسی گندی جگہ کے باہر ملوں گا میں ان کو سرات مستقیم پہ ملوں گا اور میں ان کے سامنے سے آوں گا میں ان کے پیچھے سے آوں گا میں ان کے رائٹ سائٹ سے آوں گا میں ان کے لیفٹ سائٹ سے آوں گا والا تجدو اکثر ہم شاکرین اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکریں نکلیں گے یہ زیادہ تر تیری بات نہیں مانیں گے میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو پروو کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو برا ہوں ٹھیک ہے میں ہوں اور میری برائی سامنے آگئی میری برائی چھپی ہوئی تھی سامنے آگئی میرے اندر کے جو سارے پروبلمز ہیں وہ سامنے آگئی لیکن میں آپ کو پروو کروں گا کہ جتنے بھی آدم کے بچے ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں یہ سارے تیرے نافرمان ہیں یہ سارے ایبل ہیں ان میں سے کوئی بھی گوڈ نہیں ہے بھلا سمانتہ نے کہا کہ تم ٹرائے کر لو لیکن جو میرے نیک بند ہیں ان پر تمہارا کوئی پاور نہیں ہے جو آپ نو آثورٹی سو دی تینگ ہے کہ ابلیس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور ابلیس کے جو بچے ہیں نا ابلیس کی جو نسل آگئے وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کو مزگائیٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں آپ کو بتا کہ آپ میں سے ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہیں اور اس جن کا نام کریم وہ کریم جو ہے نا جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہی دنیا میں آتا ہو اور آپ کو وہ نا جب آپ کو برے برے خیال آتے ہیں برے برے آئیڈیاز آتے ہیں کسی کو مارو کسی کو دھکا دو ٹیچرز کے ساتھ بتمیزی کرو پیرنٹس کو یہ کرو وہ کرو وہاں سے آتے ہیں اور کریم جو ہے نا اور آپ کو بتا کہ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی کرین ہے آپ نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے لیکن میرا کرین جو ہے وہ مسلمان ہو گیا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے رہے کے مسلمان ہو گیا تو آپ نے کہا وہ مسلمان ہو گیا تو ابنالقیم بہت بڑے آلم دین تھے وہ کہتے تھے کہ جو آپ کے ساتھ کرین ہوتا ہے نا جب آپ اچھے کام کرتے ہو تو اس کو پڑھتے ہیں تھپڑ اور اس کو ملتا ہے ریسلنگ میں جس کو بہتے ہیں سمیک ڈاؤن ٹھیک ہے اور وہ روتا ہوتا جاتا ہے اپنے باقی شاہدی یہ پاس شانگو کہ میرا بندہ یار میں اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا ہے تو بہت بھجو مارتا ہے میں اس کو آئیڈیا دیتا ہوں گی اس آئیڈیا کو نہیں کرتا اور اچھے کام شروع کر دیتا ہے تو میں تو تنگ آگے ہوں اس کے ساتھ رہ رہ کے تو کہتے ہیں جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں خیر ہے اب اسی کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ بڑا نراز ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اور آپ کا جو ساتھ کرین ہے نا جتنے سٹرونگ آپ ہوتے ہیں اپنے ایمان میں اتنا ہی بچارہ وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جتنے آپ ویک ہو جاتے ہیں آپ برے کام کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا شیطان سٹرونگ ہو جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شیطان بلکل کمزور سا ویک سا ایسے کنا تو اڑ جائے اس قسم کریں تو پھر آپ اچھے چھے کام کریں اور آپ کو بتا ہے کہ عمر اگر خطاب کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر تم کیا کرتے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے ایک طرف جاتے ہو شیطان دوسری طرف بھاگتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں تم سے تو شیطان کبھی کبھر نہ آپ سے سخت ڈرتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اشرف المخلوقات اور شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے ہوتے ہیں جن بھی انسانوں کی طرح کی ایک مخلوق ہیں لیکن ہم سے بہتر نہیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا اشرف المخلوقات the best of creation لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقوین سب سے اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو کبھی بھی یعنی آپ کو بتا ہے دنیا میں نا ہر چیز ہی آپ سے ڈرتی ہے آپ کو بتا ہے یہ بات سارے اینمالز آپ سے ڈرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کوئی برڈز بیٹھی ہونا اس طرح کر کے آپ کو بتا ہے جنز بھی ہیں جنز بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے آپ سے دور رنے چاہتے ہیں اگر آپ ایول حرکتیں کریں پھر وہ آپ کے ساتھ رنے چاہتے ہیں اگر آپ اچھے آدمی ہیں وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں they want to stay miles away from you but اگر آپ برے برے کام کرتے ہیں پھر وہ آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں so میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں because shaytan is your biggest enemy عدوب و مبین سب سے واضح دشمن ہے آپ کا so treat him like an enemy don't think that shaytan is your friend shaytan is not your friend shaytan is your biggest enemy and he was the enemy of your father he was the enemy of your grandfather he was the enemy of your great grandfather all the way up to Adam علیہ السلام Adam علیہ السلام تھی لیکھے آج تک وہ آپ کا دشمن ہے اتنا بڑا enemy آپ کا تو اسی لئے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ shaytan کے traps کے ہیں آج اب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں ہیلوین کی طرف ٹھیک ہے یہ ساری تمید تھی ہیلوین کے بارے میں میں اسلامی سورس نے یہ نون اسلامی سورس ہے برٹانک انسائٹوپیڈیا کے اندر وہ mention کرتے ہیں کہ ہیلوین had its origins in the festival of Samhain among the cells of an ancient Britain and Ireland یہ Samhain جو تھا نا یہ ایک ان کا god ہوتا تھا اس کو وہ ورشپ کرتے تھے اور وہ لوگ اکٹوبر 31st کو بلیف کرتے تھے کہ جو evil spirits ہیں وہ باہر نکلتی ہیں اور ہم نے اپنے god Samhain کو رازی کرنے کے لیے ہمیں ان evil spirits کو battle کرنا ہوگا اور ان کو battle کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوسٹیوم پہنے ہو تو وہ evil spirits آپ کو پچاند نہیں پائیں گی if you wear a costume they will not recognize you so they will not send anything evil your way اور وہ یہ بلیف کرتے تھے کہ کیونکہ وہ لوگ fire worshipers تھے وہ آگ کو پوچھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ fruits کے اندر ایول ایول شکلیں بنا کے وہ باہر رکھتے تھے کہ شاید evil spirits ان کو دیکھ کے ڈال جائیں گی اور بھاگ جائیں گی اور اس کے موں کے اندر آگ جلا دے دیتے تاکہ وہ لگے کہ we are worshipers of the fire and the fire will protect us تو وہ اس طرح سے جس کی آج شکل جو ہے وہ jack-o-lantern جو ہے جو پمکنز کاٹ کے اس کے اندر ممبتی جلاتے ہیں یہ سارا ادھر سے آ رہے ہمارے پاس اور یہ کرتے تھے ایچولی اپنے خداوں کو رازی کرنے کے لیے سامحین جو ان کا وہ خدا تھا جس کو وہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے یہ اس کی worship میں ہوتا تھا تو ہالوین جو تھا ایچولی یہ ancient sets کا ایک religion تھا اور ان کا ایک festival تھا جس کو بعد میں جا کے انہوں نے ہالوین کا نام دے دیا all hellos eve بھی کہتے ہیں بعد میں اس کو مزید طور مرور کر کے ہالوین کر دیا یہ جو festival ہے اس میں they would worship others besides Allah and not just any others they would worship شیطان they would worship شیطان یعنی ایک ہوتا ہے بندہ جو کسی نبی کو پوچھتا ہو ایک ہوتا ہے جو کسی اللہ کے ولی کو پکارتا ہو ایک ہوتا ہے جو کسی اور نیک بندے کو پوچھتا ہو یہ لوگ اتنے خراب تھے یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے یہ شیطان کو اللہ کے ساتھ خدا بناتے تھے نعوذ باللہ غمہ نعوذ باللہ اور یہ ساری قسم کی ایکٹیوٹیز کرتے تھے سیکریفائس کرتے تھے شیطان کے نام پہ کبھی کبھار انسانوں کی سیکریفائس کرتے تھے اور پرے پرے کام کرتے تھے کہ شیطان ہم سے راضی ہو جائے اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہی سائے چیزیں بلیک ماجک میں آج بھی کی جاتی ہیں جو لوگ بلیک ماجک پرکٹس کرتے ہیں وہ آج بھی یہی کام کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ اور شیطانوں کے نام کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے ریچولز کرتے ہیں اسی انسیکرپیڈیا بھٹانکہ میں لکھا ہوا ہے کہ it was the time to placate the supernatural powers یعنی those supernatural powers کو پکارتے تھے controlling the process of nature in addition Halloween was thought to be the most favorable time for divination concerning marriage luck health and death it was the only day on which the help of the devil was invoked for such purposes یعنی وہ اپنے اگلے سال کے شادی بھی آ کے فیصلے اور قسمت کے حال اور ان چیزوں کے لیے actually iblis کو پکارتے تھے actually شیطان کو پکارتے تھے کہ تم آ کے ہماری مدد کرو اب مجھے بتائیں کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے نہیں جی نہیں ماشاءاللہ Halloween تو بڑا ہی ماشاءاللہ طیب اور پاک اور اچھا فیسٹیول ہے کوئی بھی نہیں کہے گا تو بہت ہی بڑا بے وکوف ہوگا جو یہ کہہ گا کی تھی Halloween تو ماشاءاللہ بلکہ این سنت کے مدابق حمل ہے یہ تو اتنا بڑا شرکی حمل ہے کہ میں آپ کو بدا نہیں سمتا اتنا بڑا شرک ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی عبادت وہ تلہیں دور کی عبادت ہے یہ تو actually iblis کی عبادت کی جارہی ہے سو ایک مسلمان سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ میں جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے iblis اس کو پوچھنا شروع کر دوں اس دن پر 31st اکٹوبر کو میں شیطان کی عبادت شروع کر دوں so this is how people started to worship شیطان یہی جو practices ہوتی تھی ہالوین پہ they would lead to witchcraft and black magic witchcraft and black magic جس میں آپ کو بتا ہے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جس میں دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک آپ کو اپنی آپ کو ظلیل کرنا ہوتا ہے اور ایک آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کرنے ہوتا ہے یہ وہ کام ہے جو کہ magicians کرتے ہیں یہ وہ کام ہے جو کہ witches کرتے ہیں and when i say magician i don't mean harry potter when i say magician i don't mean harry potter یہ میں اس کے کہہ رہا ہوں because harry potter وہ دکھاتے ہیں کہ جی there is white magic and it's beautiful and dumbledore and falana i'm telling you there is magic comes in only one color and that color is black my dear students there is no such thing as white magic there is no such thing as good magic all of magic is evil and bad میں یہاں پہ جب magic کہہ رہا ہوں تو میں tricks کی بات نہیں کہہ رہا ہوں ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے نے ٹوپی لی اور ٹوپی میں سے خرغوش نکال لیا یہ magic نہیں ہے this is a trick the magic i'm talking about جس magic کہ میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو انتہا درجے کا کفر کرنا پڑتا آپ کو بہت کفریہ اور شرکیہ کام کرنے پڑتے آپ کو شیاتین کو پکارنا پڑتا اور آپ کو اپنے ساتھ بھی زونی کرنا پڑتا پھر جا کے یہ شیاتین آپ کو آکے ہیلپ کرتے ہیلپ دیفرنٹ طریقوں سے کچھ فیورز کرتے آپ کو اور اس کے بدلے میں آپ بھلا مناتے یہ بیسک سٹرکچر ہے ماجک کا اور وچ کرافٹ کا جو کہ ایک ایسا فیسٹیویل ہے جو ہیلووین کا جس میں یہ پریکٹس کیا جاتا تھا اور شیطان کو پکارا اللہ سبانتاللہ فرماتے بیلی دی پرومیس آلہ اس ٹھو لیٹ نوٹ دن دیس ورلی پریزن لائف دیسیب یو نوٹ لیٹ چیف دیسیور یعنی سیٹن دیسیب یو آلہ سو کبھی بھی یہ دنیا آپ کو حافظ نہ کر دے نہ ہی جو چیف دیسیور ہے سب سے بڑا جو فراڈی ہے کیونکہ شیطان خود ہے وہ آپ اللہ کے را سے ہٹ آئے اور آپ کو ڈیسیب کر سکے اللہ سبانتاللہ فرماتے ایک روالی مجید میں کہ شیطان یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ کے گھر پہ آگا بیل بجائے گا ڈنگ ڈنگ اسلام علیکم میں شیطان ہو آئے مجھے فراڈ کریں ایسے نہیں ہوگا لیکن شیطان کو فراڈ کیسے کرتے لو آپ کو شیطان نظر نہیں آتا لیکن آہستہ 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 آپ کیا کرتے ہیں شیطان تو اتنی بری بات نہیں بس میں یہ نہیں کہ جھوٹ بولو میں کہ تھوڑا سا ایسے بتا دو امی کو تھوڑا س ایسے کر بتا دو تو کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ آپ برائی کی طرف لیکن جاتا ہے ایک دم سے نہیں لے آرام آرام سے اس لئے کہا اللہ تبیو خطوات شیطان اور یہ آرام آرام سے تمہیں اتارے گا آہستہ 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 کریں جب بھی آپ کو پتہ جائے نا کہ کوئی ایسا کام مجھے بتایا جا رہا ہے جو مجھے بلائی کی طرف لے جا رہا ہے ایک دم سے آپ پیچھ اٹ جائیں اور جو ہلووین ہے یہ بلکل ایسے یہ ہے کہ اب باہر کی ملکوں میں تو ہی ہے ہمارے یہ پہ بھی لوگوں نے شروع کر گئے کس طرح سے اگر ہمارے گھر کے پاس شیطان آگے دیکھ ہلووین نو مرم فالو ہم لیکن دی شو یو کارٹونز شو یو مووویز اس میں دکھاتے کہ ساری ہلووین سیلیبریٹ کر رہے چلو میں کونسا کوئی پوچ رہا ہوں خدا کو میں تو بس گھر میں تو جاک آگے تھا میں تو کوچیم لے لیس میں کیا بری بات ہے اب اس سال آپ یہ کر رہے نا اگلے سال کچھ مجھے جو دعا مجھے اگلے ان سے میں تریف پنا مانتا ہوں آپ بات روم جاتے دور یہ دعا پڑتے ہیں آپ پتے پنا بس اللہ نہیں پڑتے تو اس دن جو شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے آج تو میں دھر میں ٹھہروں گا اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان کہتا ہے یہاں تو آج مجھے کھانا بھی مل رہا ہے اسی لیے آپ دعا پڑھ کے اندر جائیں انشاءاللہ they will not be able to touch you رات کو سونے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے آیت القرصی پڑھ کے سونا چاہیے اگر آپ رات کو آیت القرصی پڑھ کے سویں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے نا آپ کے بیٹ سائٹ پہ کھڑا جاتا ہے اور ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے جب آپ رات کو دو آخری تو آیتیں سوط البخرا کی پڑھ کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی پوری حفاظت کیلئی کافی ہیں رات کو بھضو کر کے سونا چاہیے جو ایک سان بھضو کر کے سوتا ہے شیطان اس کو ٹچ نہیں کر سکتا سو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس وہ پاور ہے جو شاہد آپ کو بتا بھی نہ ہو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ سپانتا رہا فرماتے ہیں یعنی آپ سے لوگوں کے حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کسی کی مشابیت کرتا ہے وہ انہی میں سبتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ if you act like the jews or the christians or the fire worshippers or devil worshippers then you are from them وہ ایک انگلیس ایکسپرشن ہے وہ کہتے ہیں if it looks like a duck and it quacks like a duck it is a duck اب مجھے بتا ہے if someone looks like a kafir and acts like a kafir then according to the حدیث of the Prophet ﷺ he becomes one so be very careful of what you imitate اس میں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے ان کے ریلیجیس فیسٹیبلز اب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کے پیٹسہ کھاتے ہیں تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں no problem but یہ بات ہو رہی ہے ان کے ریلیجیس چیزوں کی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ Halloween is one of their ریلیجیس فیسٹیبلز جس کو وہ ریلیجیس لی مناتے ہیں اور یہ خاص ان کے لیے ہی فیسٹیبل ہے ہمارا فیسٹیبل نہیں ہمارے لیے عیدیں علیہ دارہ میں عید الفطر اور عید العزہ عطا فرمائیوی یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو جو بھی ان کی طرح ایکٹ کرے گا اس کے بارے میں اس خورت یعنی شیخ الاسلام ابن دیمیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کفار کی طرح بنے گا ان کے طریقے پر چلے گا کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ he is going to be with them تو he says کہ اپیرٹ بھی نہیں یہ ہے کہ وہ انہی کے ساتھ جھنم کی آب میں ہوگا سو جو جن کی طرح بدے کا اصل میں آپ اوپر سے کہتے ہیں نہیں امام مسلم امام مسلم پر شوڈانٹ دو اینیسنگ لائکہ مسلم you are looking like the disbelievers you are acting like the disbelievers you are following the disbelievers اوپر سے آپ اپنے نام اچھے سے نام ہو جائے آپ کے لئے میرا نام محمد ہے یا عبداللہ ہے یا فاطمہ ہے یا عائشہ ہے نام آپ کے حضرت ہے بہت پیارے ہیں لیکن اللہ سبحانتہالہ on the day of judgment آپ کے ناموں کو چیک نہیں کر رہے آپ کے عمال کو چیک کر رہے ہیں who did you act like who did you be like اچھا اللہ سبحانتہالہ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا کہ whoever seeks a religion other than Islam جو بھی اسلام کی علاوہ کوئی دیل پسند کرے گا it will never be accepted of him and in the hereafter he will be one of the losers so جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور way of life کو اپنائے گا کہ نہیں مجھے اسلام نہیں چاہیے مجھے یہ way of life چاہیے مجھے یہ lifestyle چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اسے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا and in the hereafter he will be one of the losers but I'm telling you اچھا آپ میں سے کتنے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اچھا put your hands down کتنے ایسے جو بھی حفظ کر رہے ہیں okay very good کتنے ایسے جو چاہتے ہیں کہ میں کچھ پوشن قرآن کا حفظ کر لوں الحمدللہ اچھا put your hands down let me tell you something کہ if you have memorized the قرآن or if you are now in the process of memorizing the قرآن I swear by Allah آپ کے پاس ایک ایسی سوپر پاور ہے جس کا شاید ابھی آپ کو بھی آئیڈیا نہیں you know biggest biggest دنیا کی سب سے بڑی ہورر مووی ہونا سب سے بڑی ہورر مووی اس کو پتے انڈ کرنے کا سب سے فاندھا کیا ہے جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوئی and some crazy ڈیمنز came and the guy the hero recited سورہ البقرہ اور اس نے شروع کیا اور the end لکھا آگے اس نے کہا جیسے ڈیمن آگے اللہ 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 اور آل خواہ at the end I am telling you this is how powerful the ذکر of اللہ is so اگر آپ لوگ یہ چیز جہاں پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں I am telling you 10 years from now you will thank me and you will thank your teachers کہ الحمدللہ آپ نے مسئل جگہ پہ ڈالا ہے because آپ یقین کریں مجھے اب پتت جلتا ہے سبحان اللہ کہ how powerful اسلام is اور شیطان اس کو آگ لگ جاتی ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں شیطان کو آگ لگ جاتی ہے the biggest weapon you have is the book of Allah سبحانہ وتعالی آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ so with that I make دعا for all of you جلتا آپ کو strong مسلم بنائیں strong believers بنائیں آپ اچھی طرح سے قرآن کو میمرائز کریں اور دن میں صبح شام کی اذکار ہمیشہ کریں جب نماز کی آپ کی جو ضرور نماز پڑھے انشاءاللہ اور اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں اسی طرح سے ذکر اذکار قرآن کے ذریعے my دعا is for you guys that if you do that I promise you no evil can ever touch you and always remember to imitate the Muslims not the non Muslims so آپ نے جا کے اپنے family members کو بتانی ہے اپنے cousins وغیرہ جو کہ اوہ ہم تو ہیلوین پر یہ کر رہے ہیں آپ کو لسن 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 کام ڈاؤ relax we are not celebrating ہلوین because we are Muslims الحمدلللہ سمجھا رہے ہیں سمجھائیں گے انشاءاللہ مزہ گی ہے دوبارہ بدائیں الحمدللہ انشاءاللہ میری دوائے آپ سب کے لئے اللہ سب کو دنیا میں بھی خوش دے آخرت میں بھی خوش دے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرق و دوبو الیک جزاکم اللہ خیرا و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ